اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ لوگ سب خیر سے ہوں گے کے بی کے میں ٹینٹھ نیو کوسٹ ہوں 2019 میں آج ہم ایکسرسائس چپٹر نمبر تری کا ریویو ایکسرسائس کریں گے آج میں آپ کو ایک نیو میتڈالوجی سے پڑھا دوں گا آج میں آپ کو نوٹ سے ہی میں ایکسپلین کروں گا کوسٹنز کو یہ نوٹس میں نے لکھے ہیں میں اسلامی ابوگی جنسی کا آتر ہو اس طرح نائندھ کلاس کے ٹیندھ کلاس کے فرس چیئر سکنئر کے نوٹس میں نے لکھے اس سے پہلے جو لکچر تھا وہ میں وائٹ بورڈ پہ کرتا تھا تو اکثر سٹونٹس نے مجھے کہا کہ سر آپ لوگ نوٹس میں ہمیں ایکسپلین کر دیں ٹیک ہے تو آج میں آپ کو نوٹس میں ایکسپلین کروں گا اور اگر آپ لوگوں کو یہ طریقہ یہ مدد آپ لوگوں کو پسند ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں اس طرح ہم تیریہ آن کریں گے باقی جو چپٹرز ہیں ریمیننگ چپٹرز ہیں وہ بھی ہم اس طریقے سے پھر ایکسپلین کریں گے تو آج ہم ریویو ایکسرسائز کریں گے سے پہلے میں نے ایکسرسائز 3.1 3.2 3.3 اور 3.4 سولد کیا ہے ٹیک ہے اور میں یہاں پہ پہلا کوسٹنز تو آلوڑی ابجکٹیو کوسٹنز ہیں یہ ریویو ایکسرسائز میں کروں گا یہ ایکسرسائز 3 ہے تو میں سٹارٹ کروں گا کوسٹن نمبر 2 سے کوسٹن نمبر 2 یہاں پہ گیاون ہے فائنڈ دہ کانسٹنٹ آفریرییشن وین ایس اس ڈاریکلی فروپورشن تو ٹی سکوئر اینڈ ٹی ایس ایگل تو ٹین وین ایس ایگل تو فائیب کانسٹنٹ آف پروپورشنیٹی کا مطلب یہ ہے ہم کے کی ویڈو فائنڈ کریں گے کانسٹنٹ آف پروپورشنیٹی کا مطلب ہے ہم کے کی ویڈو فائنڈ کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو ریلیشنز ہے وہ ڈاریک ویرییشن کا ہے اس اس ڈاریکلی پروپورشن ٹی سکوئر سو اس ایس ایگل ٹی ٹی سکوئر پروپورشنیٹی ختم کرنے کے لئے ہم کے لگا دیں گے ٹھیک ہے اب مجھے کے کی ویڈو چاہیے تو کے کے ساتھ یہ ٹی سکوئر مٹیپلکیشن فارم میں ہے تو ہم بوت سائیڈ ٹی سکوئر پھر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں ٹی سکوئر کینسل ہو جائے گا اور یہاں اس کے بیلو ٹی سکوئر آ جائے گا تو کے اس اگل ٹی سکوئر اور ٹی کے جگہ ہم ٹین پوٹ کریں گے تو کے بن جائے گا فائیڈ ڈیوائیڈ بائی ٹین ہول سکوئر ٹین ہول سکوئر ہنڈر کی ایکل ہے پائیف وانز آ فائیف یہاں پہ ہنڈر کو ڈیوائیڈ کرو فائیف پہ تو ٹون ڈی آ جائے گا یہ ہمارے پاس کو ڈیوا ڈی 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 x is equal to 3 find the value of x when y is equal to 9 اس کو inverse proportions کہتے ہیں y is inversely proportioned to 1 ور x square proportionality ختم کرنے کے لئے ہم constant k لگا دیں گے k لگا دیا یہاں x square division form میں ہے تو multiplication میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا y dot x square is equal to k سب سے پہلے ہم k کی ویڈوس فائنڈ کریں گے جب ہم k کی ویڈوس فائنڈ کریں گے تو پھر ہم x کی ویڈوس فائنڈ کر سکتے ہیں تو y کی جگہ میں نے 4 لگا دیا x کی جگہ میں نے 3 لگا دیا 3 3 is a 9 4 9 is a 36 تو k بن جائے گا 36 اب ہمیں چاہیے x کی ویڈو کس کی ویڈو چاہیے x کی ویڈو چاہیے تو یہ x square یہاں division form میں ہے یہ shift ہو جائے گا اس کو میں shift کروں گا left side پہ تو یہ ہو جائے گا x square dot y is equal to k تو یہ ہو جائے گا x square is equal to k by y k کی ویڈو کیا ہے k کی ویڈو ہے 36 اور y کی ویڈو 9 ہے 36 کو 9 پھر divide کرو تو 4 آ جائے گا یہاں پہ x square under root سے under root 4 both side under root لو کیونکہ مجھے x کی ویڈو چاہیے x square کی نہیں تو میں square کو ختم کرنے کے لئے under root لوں گا under root لیا تو x کی ویڈو آ جائے گی 2 یا آپ لوگ plus minus 2 بھی لکھ سکتے ہیں یہ question number 3 تھا اس طرح میں question number 4 کو explain کرتا ہوں question number 4 آپ لوگ خود try کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اسی کا مطلب picture بھی اس ویڈو میں send کر دوں گا آپ لوگ خود اس کو try کر سکتے ہیں question 4 اور 5 کو یہ آپ لوگوں کا homework ہوگا کسی جگہ پہ کوئی problem ہوگی تو پھر بتا سکتے ہیں میں question number 6 solve کروں گا questions number 6 ہے joint variation پہ کس پہ ہے joint variation پہ if a variously jointly as we the square root of c and a is equal to 21 when b is equal to 5 and c is equal to 36 یہ جو پہلے تین ویڈوز گیون ہے a is equal to 21 b is equal to 5 and c is equal to 36 یہ اصل میں ہم k کی جب ویڈوز فائنڈ کریں گے تو پھر k کی ویڈوز فائنڈ کرنے کے لئے ہم a b c کی ویڈوز پورٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم مطلب a کیا b c کی ویڈوز فائنڈ کریں گے اس equations کی مدد سے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے a is variously proportioned to b square root of c مدد ہم square root لیں گے c کا سب سے پہلے ہم k کی ویڈوز فائنڈ کریں گے constant of proportion کی ویڈوز فائنڈ کریں گے تو یہاں a کی ویڈو کیا ہے 21 ہے b کی ویڈو 5 ہے c کی ویڈو 36 ہے یہ تین ویڈو a is equal to 21 b is equal to 5 c is equal to 36 اس main equation میں put کرو اس equation میں put کرو تو a 21 آ جائے گا k اپنی جگہ پہ آ جائے گا a کے جگہ b کے جگہ 5 لگا دی اور under root 36 سے 6 آ جائے گا اب 5 6 30 ہو جائے گا مجھے k کی ویڈو چاہیے 30 k کے ساتھ modification form میں ہے تو division میں چلا جائے گا یہ آ جائے گا 21 by 30 اب کیا کرو اب 37 21 and 3 10 3 کے table میں یہ دونوں آتے ہیں تو 21 کی جگہ میں 7 دوں گا 37 21 یہاں پہ آجائے گا یہ ہمارے پاس k کی ویڈو اب مجھے کیا چاہیے مجھے چاہیے a کی ویڈو تو دوبارہ یہ equations لگا دو a is equal to k b under root c تو یہاں آپ لو k کے جگہ 7 by 10 لگا دو b کے جگہ 9 لگا دو اور c کی جگہ 225 لگا دو تو 225 کا جو square root ہے وہ 15 ہے 59 کو multiply کرو پھر 7 کو multiply کرو اور پھر آپ لوگ اس کو 10 پہ divide کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس answer آئے گا ہمارے پاس answer ہوگا 27 by 2 آجائے گا اچھا یہاں پہ question number 7 کو آپ number should be added the number 3 8 11 and 20 to make them and a proportion اس number کے ساتھ ہم کون سا number 8 کریں گے ان چاروں number کے ساتھ کہ یہ proportion ہو جائے گا proportion کی definition اس طرح ہے the equality of two ratio is called proportion جو مطلب میں ratio کو equal form میں لگتا ہوں تو پھر اس کو proportion کہتا ہے مطلب اس کو میں نے اس ترتیب سے لکھا 3 ratio 8 proportion 11 ratio 20 x unknown ہے x ہم find کریں گے اس x کو 3 کے ساتھ بھی 8 کریں گے 11 کے ساتھ بھی 8 کریں گے 20 کے ساتھ بھی 8 کریں گے سو پھر آپ لوگ دیکھو proportion میں ہم کیا کرتے ہے product mean and product extreme 3 اور 20 کو لوگ multiplied کروگے لیکن 3 کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا ہے x لگا دیا ہے اس کو product extreme کے تھے اور اس کو product mean کے تھے 3 plus x 20 plus x 8 plus x 11 plus x تو یہ جائے گا 320 is 60 plus 3 x plus 20 x plus x square plus 88 x plus 8 x plus 11 x plus x square یہاں x square ادھر بھی ہے اور x square ادھر بھی ہے تو x square x square cancel کرو ٹھیک ہے مطلب equality ہے cancel ہو سکتے یہاں پہ دیکھو یہ 19 x اس 19 x کو left side پہ shift کرو تو minus 19 x ہو جائے گا اس 60 کو shift کرو right side پہ minus 60 ہو جائے گا 4 x 23 x minus 19 x سے 4 x آج جائے گا اور x سے 28 x آج جائے گا پھر divide کرو both side 4 x پہ divide کیا x is equal to 7 مطلب جب آپ لوگ اس x کی جگہ 7 لگا دو گے تو پھر یہ آپ کو دے گا کیا proportion کی conditions کو satisfied کرے گا similarly بالکل اسی طرح what number must be subtracted question 7 or 8 ایک جیسے ہے وہاں پہ ہم کیا کرتے ہے x کو 8 کرتے ہے یہ پہ ہم مطلب جو x کو کیا کریں x کو ہم minus کریں اور اس کو proportions بنائیں x 6 8 7 11 ہے تو آپ لوگ similarly same process کر سکتے ہے مطلب 8 minus x 6 minus x 8 minus x 7 minus x 11 minus x پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہے 7 minus x product mean اور product extreme کر سکتے ہے آپ لوگ خود try کرو ٹھیک میں آپ لوگ کو اس کا فیکچر end of the ویڈیو آپ لوگ کو مل جائے گا ٹھیک اس کا فیکچر آپ لوگ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہے آپ ویڈیو کو سٹاپ کرو گے تو آپ کو فیکچر مل جائے گا ٹھیک end میں آپ لوگ خود اس کو try کر سکتے ھیک سکتے ویڈیو اس کے بعد کوششن نمبر نائن سے لے کوششن ترٹین پورٹین تک ہم باگی کوششن سوال کریں گے سٹی ڈی 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 ڈی